ہاو رو فکس وائیوریشن پرابلم ان اینی سیمسنگ ایم سیریز نمسکار دوستو سواغر ہے اب سبی کا تکراتش یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے آپ اپنے سیمسنگ کے جو ریوائسے اس میں وائیوریشن کے جو ایشو سے اس کو آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دوستو وائیوریشن نہیں کر رہے آپ کے فون آپ کو کول آتے ہیں اور کول آتے وقت بھی دوستو وائیوریشن نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کا دوستو کوئی بھی پرابلم کوئی بھی ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کے موبائل پر تو دوستو اس ویڈیو کو آن تک دیکھے گا میں آپ کو اس کا سولیشن بتاؤں گا سولیشن کرنے کے بعد دوستو آپ کا پرابلم ڈیفنیٹلی سولف ہو جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو وائیوریشن کا ایشو ہے اس کو فکس کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنی موبائل کو ریشٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریشٹارٹ کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھیں کہ problem solve ہوتے یا نہیں ہوتے اگر problem solve ہوتے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتے تو آپ اپنے setting پر جائیے setting پر جا کے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے sound and vibration کو on کرنا ہے اس کے بعد اپنا sound کو on کر لیجئے ٹھیک ہے next پہ آپ کو جانا ہے دوستو یہاں پہ vibration while ringing کے جو option ہیں اس کو burn کر کے on کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر burn ہے پہلے سے تو اس کو directly on کر دیجئے اس کے بعد دوستو جائیے call vibration pattern پہ vibration کو set کر لیجئے یہاں سے ٹھیک ہے vibration pattern کو اور اس کے بعد دوستو check کر کے دیکھیں کہ یہ آپ کا problem solve ہوتا ہے یا نہیں ہوتے اگر problem solve ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر problem solve نہیں ہوتے تو scroll down کرنا ہے general management پر جانا ہے اس کے بعد reset پر click کر کے reset all setting پر click کرنا ہے اور reset setting پر click کرتے ہوئے آپ کو mobile password بھر دینا ہے ٹھیک ہے تو mobile password بھرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر reset کر دینا ہے اپنے setting کو setting reset کرنے کے بعد دوستو آپ دوبارہ سے set کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اپنا جو vibration setting ہے اس کو set کر کے دیکھیں کہ آپ کا جو problem ہے وہ solved ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر problem solve ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ابھی بھی problem آ رہا ہے تو آپ اپنے mobile کو safe mode پر reboot کیجئے گا ٹھیک ہے کیسے آپ کو safe mode پر reboot کرنا ہے power button پر teven haul کرنا ہے اس کے بعد power off کے button پر آپ کو press کر کے رکھنا ہے اس کے بعد green button پر click کر دینا ہے safe mode پر اور اس کے بعد safe mode پر آپ کا جو mobile ہے وہ reboot ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے دوستو reboot ہوگا دوبارہ سے check کر کے دیکھیں problem solve ہو چکا ہوگا by any chance اگر آپ کو کبھی بھی problem آتے ہیں تو دوستو software update میں جا کے software کو update کر لیجئے گا ٹھیک ہے software update کرنے کے بعد دوستو آپ کا جو بھی problem سے جو بھی issue ہے fix ہو جائے گا امید کرتے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching موسیقی